بے میترا کے سوٹ گاؤں میں کسان کے گھر میں اچانک سے آگ لگی اور آگ لگ جانے سے کافی آرثک نقصان ہوئے از درخٹنا سے پورے پریوار کے سامنے اب روزی روٹی کا سنکٹ منڈرا رہا ہے پریوار میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریب کسان پریوار کا گھر ہے جو کی جل کر راک ہو گیا اسی دوران کسان نے تو یوگے اشتواری گاؤں کی پیڑت پریوار سے ملاقات کے لیے پہنچے اور آگ جنی اور نقصان کا جائزہ بھی لیا اس کے ساتھ ہی پیڑت پریوار کو دس ہزار روپے کی سہتہ راشی دی اور رب میترا کلیکٹر سے مل کر گری پریوار کو دیوالی کے پہلے آرثک نقصان کرانے کا نیویدن بھی کیا پریوار میں دوپر میں آگ لگ گیا سیاد یہ لوگ ان کا کبھانا ہے کہ بھگوان کو ہم لوگ دیا جلا کے خیت میں کچھ دھانوان میں کام آم کرتی ہیں وہاں گئی تھی جب آئی تو پتہ چلا پورا گھر جلنے لگا تو آس پاس کے لوگوں نے بجھانے کا پریاس کیا لیکن بہت چھتی ہوئی ہے آج ان کے پاس کھانے پینے کا سنکٹ ہے مزدوری بیچاری کر دی جو ہمارے آئی وہ نوجوان ساتھی ہرس چاہلا جن کی سندے ہاسپت مرتی ہو گئی ہے جس میں بہت ساری چرچہ ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں سچائی کیا ہے ہم چاہتے ان کی نیایک جانچ کی جائے جو بھی تتھے اس کو سوارجنک کیا جائے اگر گھٹنا ہے تو گھٹنا یا کسی پرکار کا سڑیاں تھے تو سڑیاں اس کے لئے ہم لوگ کلیکٹر صاحب سے اس پی صاحب سے ہمارے سکھ سماج کے بھی وہ نوجوان ساتھی آئے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں ان کے خلاب کاروہی کی جائے میں آیا تھا جو ہمارے آئے وہ نوجوان ساتھی ہرس چاہلا جن کی سندے ہاسپت مرتی ہو گئی ہے جس میں بہت ساری چرچہ ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں سچائی کیا ہے ہم چاہتے ان کی نیایک جانچ کی جائے جو بھی تتھے